السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور احادیث کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک حضرت ابو حریرہ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے اس لیے ہر نیک عمل میں اس کا احتمام ضروری ہے اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے جیسے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا جذبہ یا دنیا کا لالچ یا اسی قسم کے اور مفادات تاہم دلوں کا حال چونکے صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے اس لیے عمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی حدیث نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر بیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یہاں گھر میں پڑتا ہے اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند اور ایک گناہ ماف ہوتا ہے تاں کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوگا یعنی جماعت کے انتظار یا ذکر الہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کی ہاں حالت نماز میں سمجھا جائے گا اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس پر رجوع فرما یہ دعائیں انہی حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو عزا نہ پہن جائے جب تک بے وضو نہ ہو جائے حدیث نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حدیث نمبر چار حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو میں بارگاہِ الٰہی میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں حدیث نمبر پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے قبل توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا حدیث نمبر چھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور سبر کر اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا تجھے وہ مسئیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا اس لئے فرت غم میں اس نے نازیبہ انداز اختیار کیا بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی وہاں اس نے دربانوں کو نہیں بایا اس نے آ کر کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا آپ نے اسے فرمایا سبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے بعد میں تو سبر آ ہی جاتا ہے حدیث نمبر سات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے مطلب یہ کہ دنیا کی تکلیفیں بیماری غربت جان مال کا نقصان ان میں مومن کے لیے بھلائی کا پہلو اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس لیے آخرت کے نکتہ نظر سے بھی اس میں مومن کے لیے خیر ہے حدیث نمبر آٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی عارضو نہ کرے اور اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو حدیث نمبر نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھار دے اصل طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اس حدیث میں اس بات کی ترہیب دی گئی ہے کہ غصے میں انسان کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے بلکہ غصے کو زبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث نمبر دز حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے سے گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے اگر یہ شخص کہے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس کا جوش غزب ختم ہو جائے گا لوگوں نے اسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر حدیث نمبر گیارہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی مجھے وسیعت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ اسے یہی وسیعت کی غصہ مت کیا کرو حدیث نمبر بارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں جن سے ان کے گناہ ماف ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا حدیث نمبر تیرہ حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے حدیث نمبر چودہ حضرت ابو زر جندم بن جلادہ اور حضرت عبد الرحمن معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جہاں بھی کہیں ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ حدیث نمبر پندرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے فرمایا تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک حقی اور معمولی ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حلاق کرنے والے حدیث نمبر سولہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے اور یہ غیرت اس کو اس وقت آتی ہے جب آدمی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے حدیث نمبر ستارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت یعنی اچھے مسلمان ہونے کی دلیل میں سے ہے انسان کے لیے ایک نہایت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ بے فائدہ اور لا یعنی باتوں اور کاموں سے اشتناب کیا جائے انسان اگر اس اصول کو اپنا لے تو بہت سے گناہوں اور قباہتوں سے بچ جائے اس لیے بعض علوہ نے اسے اسلام کا چوتھا بعض نے نصف حصہ اور بعض نے کل اسلام قرار دیا ہے حدیث نمبر اٹھارہ حضرت ابو امامہ صدی بن اجلان بحلی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فرمایا حدیث نمبر انیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافی لوگوں نے کہا بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو چنانچہ اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل حدیث نمبر 20 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے اور بعض کے نزدیک مطلب ہے کہ ان کے دل بہت زیادہ نرم ہوں گے حدیث نمبر 21 حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن قاب بن ساتھ بن تیم بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب قریشی تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ابو بکر ان کے والد عثمان اور ان کی والدہ تینوں صحابی ہیں انہوں نے فرمایا میں نے مشرقوں کے قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غارے سور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو یعنی ہم دو ہی نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے حدیث نمبر بائیس حضرت ابو عمرو بعض کے نزدیک ابو عمرہ صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم رہو حدیث نمبر تئیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتدال کی راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے حدیث نمبر چوبیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہوتا تو شبے بیداری فرماتے اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے فضیلت والے اوقات میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانی چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری اشرہ رمضان میں معمول ہوتا تھا خود بھی نیکیاں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ آپ کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جائے اور دوسروں کو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی نیکیوں کی توفیق مرحمت فرما دے حدیث نمبر پچیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں بہتری ہے اس چیز کی حرس کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہن جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے حدیث نمبر چھبیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھڑ جاتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ ماف فرما دیئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں حدیث نمبر ستائیس حضرت انچ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا مال غلام وغیرہ اور اس کا عمل چنانچہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے حدیث نمبر اٹھائیس حضرت ابن مرسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت یا دوسخ انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے اس لئے یہ دونوں انسان کے قریب اور اس کی دسترست میں ہیں نیکی کرے گا تو جنت میں اور بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا درمیان میں صرف موت کا پردہ حائل ہے حدیث نمبر انتیس حضرت ابو فراس ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور اہل سفہ میں سے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا تو میں آپ کو وضع کے لئے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا ایک دن خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لے میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے کہا بس وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سجدوں کی کسرت کے ساتھ اپنے لئے میری مدد کرو یعنی کسرت سے نوافل پڑھو اور اس طرح اپنے اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اسے بڑی تقویت پہنچے گی حدیث نمبر تیس حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بسرہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو عمر دراز ایک نعمت ہے بشرت ایمان اور عمل سالیہ کی تفیق کے ساتھ ہو بسورت دیگر جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا عمر کی ایسی طوالت انسان کے لئے سخت تباہ کون ہے اس نعمت کا احساس نہ کرنے والے خسارے میں رہیں گے حدیث نمبر اکتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ تیرہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے یا اس کا سمان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے اچھی بات کرنا صدقہ ہے ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو رماز کی طرف جائے صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے حدیث نمبر بتیس حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے حدیث نمبر تیتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں ان میں سب سے افسر لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دے چیز پتھر کانٹے وغیرہ کا ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے حدیث نمبر چونتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا اس نے اس درخت کو کار دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک اور روایت میں ہے ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے چنانچہ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا حدیث نمبر پینتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہائیت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں بلکہ مزید تین دن کے بھی جس شخص نے کنکریوں کو چھوا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی یعنی اپنا ثواب جمعہ ضائع کیا حدیث نمبر چھتیس حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دو تھنڈی نمازیں پڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا دو تھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور اثر کی نماز ہے ان دونوں نمازوں کی خصوصی حفاظت کے لیے یہ فضیلت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں تساغل اور تغافل کا زیادہ امکان ہے فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہائیت مشکل ہے اسی طرح اثر کا وقت دن بھر کے کاموں کو نبٹانے کے لیے نہائیت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے جس میں نماز کے فوت ہونے کا بڑا امکان ہے جو شخص ان دو نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بھی کر لیتا ہے اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی حدیث نمبر سینتیس حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم آگ سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی کیوں حدیث نمبر اٹھتیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے ابو موسیٰ نے پوچھا اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام محنت مزدوری کرے اور عجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے انہوں نے پوچھا اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کسی مصیبت صدا حاجت مند کی مدد کر دے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے یقینا یہ بھی صدقہ ہے حدیث نمبر 49 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جو انکار کرتے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا حدیث نمبر 40 حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر گھر وادوں سمیت جل گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے پجھا دیا کرو حدیث نمبر 41 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس ذرے میں برکت ہے اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لکمہ زمین پر گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے پکر لے زمین سے اٹھا لے اور اس پر لگی ہوئی گندگی مٹی وغیرہ ساب کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنے ہاتھ رمال تولیے کپڑے کے ساتھ نہ پونچے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے حدیث نمبر 42 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگیں اور پروانیں اس میں گرنے لگے اور وہ انہیں اس آگ سے دور ہٹاتا رہے میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے اور نارے جہنم میں گرتے جاتے ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غائد درجے کی شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کے ایمان لانے کے بارے میں آپ کے دل میں تھی اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی بدبختی کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی مخلصانہ کوشش شفقت اور شدید حرص کے باوجود لوگ ایمان سے محروم رہنے کی وجہ سے کسرت سے جہنم کا اندھن بنیں گے جس طرح پروانیں کوت کوت کر آگ میں گرتے ہیں حدیث نمبر تین تالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات اجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس حدیث میں ایک نہائیت اہم ذابطہ اور قائدہ بیان کیا گیا ہے بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس حدیث کو اور اس میں بیان کردہ اصول اور ذابطے کو کوئی اہمیت نہیں دی جس کا نتیجہ ہے کہ بدداد عام ہے بلکہ اصل دین ہی بدداد اور رسومات کو سمجھ لیا گیا ہے اور نہائیت شد و مجھ سے ان پر عمل کیا اور کرایا جاتا ہے اس کی ایک وجہ تو جہالت اور دین سے بے خبری ہے دوسری وجہ اس ذابطے کا عدم فہم ہے حالانکہ یہ ذابطہ نہائیت واضح ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہر وہ کام جسے نیکی اور ذریعہ تقرب سمجھ کر کیا جائے اس پر کناب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو یا وہ تصوص شریعت کی اس تعبیر سے مختلف ہو جو صحابہ و تعبیر نے کی جو اسلام کا بہترین دور ہے اور خیر القرون کے تعاون کی وجہ سے بھی معلوم ہو ایسے تمام کام بددت ہوں گے کسی کام کو نیکی یا گناہ قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے نیکی اور بدی کے خود ساختہ پیمانے مقرر کر لینا مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہودیوں کی روش ہے حدیث نمبر چوالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضیل قبیلے کی شاق بنو لہیان کی طرف جبکہ وہ مشرک تھے ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک ضرور چائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا یعنی دونوں عجر کے مستحق ہوں گے جہاد میں جانے والا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا کام سر انجام دیں گے تو ان کو بھی جہاد کا عجر مل جائے گا حدیث نمبر پنتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ حدیث بھی مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے اگر مسلمان اس حدیث پر بھی عمل کریں تو مسلمان معاشروں میں جو لوٹ خصور رشوت جھوٹ فریب اور جال سازیوری جیسی بیماریاں ہیں یہ یقلقت ختم ہو جائیں گی مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بڑے سنہری اصول بتائے ہیں لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان سب سے غافل ہیں اور یوں زلط اور بد اخلاقی کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں حدیث نمبر چھالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹی پکڑ لو اور اس کو بیج کر اس سے فائدہ اٹھا لو اس نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے جس طرح سونے کا زیور حرام ہے اسی طرح ایک انگوٹی پہننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے لیکن بدقسمتی سے آج کل منگنی کی خودساقتہ رسم میں مردوں کو سونے کی انگوٹی دینے کا عام رواج ہے اور مرد اسے بڑے فخر سے پہنتے ہیں یہ رواج نہایت خطرناک ہے اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے اول تو منگنی کے موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی دعوتوں کا احتمام خوام خان کا بوجھ اور تکلف ہے جو شرن محل نظر ہے پھر حرام چیزوں کا لینا دینا تو اس پر مزید ظلم اور بنائے فاسد اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اطاعت رسول کا جو نمونہ ہے وہ بھی بے مثال ہے حدیث نمبر سن تالیس حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے جہاد کے مراتب فائدے ہیں نیکی کا حکم دینا بھی جہاد ہے اور افضح الجہاد ظالم اکمرانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے اور اسی طرح اگر کوئی سماج یا معاشرہ کسی برائی میں اس طرح ڈوب جائے لب کشائے کہ کسی کو ہمت نہ ہو تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی افضل الجہاد ہو سکتا ہے حدیث نمبر اٹھالیس ابو عبداللہ تارک بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے اس نے کہا کون سا جہاد افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا حدیث نمبر انچاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ہتیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت ولے دن اسے سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تھوڑا سا ظلم بھی اور کسی کا معمولی سا حق بھی مار لینا قیامت ولے دن عذاب شدید کا باعث ہوگا ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کے گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں یقیناً اس کی پکڑ نہائی دردناک اور شدید ہے اللہ تعالیٰ اپنی حسب معشیت و مسلحت ظالم اور گنے گار کو محلت دیتا ہے لیکن جب مواقضہ فرماتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اس لیے ہر شخص کو ظلمت و معصیت سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے محلت سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی مدت محلت ختم اور گرفت کا آغاز ہو جائے حدیث نمبر پچاس حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہو جو اہلِ کتاب سے ہیں چنانچہ تم سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اسے بھی مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقرہ پر تقسیم کر دی جائے گی اگر وہ اسے مان لیں تو زکاة وصول کرتے وقت ان کے امدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی دعا سے بچنا اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے کفار مشرقین اور اہل کتاب سے اگر جہاد کی نوبت آئے تو کتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے اور پھر انہیں نماز، زکاة اور دیگر احکام و فرائز کی تعلیم دی جائے زکاة جس علاقے کے اغنیہ سے وصول کی جائے اسی علاقے کے فقرہ پر تقسیم کی جائے اگر بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے عاملینی زکاة کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکاة کی وصولی میں ظلم کرنے سے گریز کریں اور لوگوں کی بددعا کے مستحق بن کر اللہ کے غزب و عطاب کے اہل نہ بنیں